مرسی کے زندہ عبدی جلالی پور فضل اور فتح منہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور روزوں کا پہلا جمعہ جو آیا ہے وہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میں بات کروں گا آج یہ مبارک جمعہ جو آیا ہے پہلا روزوں کا کہ اس میں پہلا کلمہ بیان کروں گا جو خلد آمن یسو کے موں میں سے مبارک سات کلمہات نکلے تھے ان میں سے یہ پہلا کلمہ ہے یہ کلمہ ہمیں لکا کی انجیل ہے اس کا 23 باب اس کی 34 حیث میں ملتا ہے کہ معافی کا کلمہ ہے یہ کہ خدا انگیس سمسی کو جب صلیف دی جا رہی تھی تو وہ کس طرح جو اسے صلیف دے رہے تھے انہیں معاف کر رہا تھا اور خدا سے ان کی معافی کی دعا مانگ رہے تھے یہ صورت اب تو معافی کا کلمہ یہ ہے لکا اس کا 23 باب 24 حیث کہ اے خدا انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں خدا پر ہی بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چھڑائے گا لیکن یہاں ہم یسو مسیح کی زندگی پر گھوڑ کرتے ہیں کہ ہم ہمیں یسو کی زندگی پر گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا انہیں یسو مسیح وہ پھر بھی مار رہے ہیں مارنے کے باوجود بھی خدا انہیں یسو مسیح ان کے ہے خدا ون سے یہ ایک دعا کر رہے ہیں کہ خدا انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارا مزاج آج کا کیسا ہے یہ ہمیں اپنی زندگی پر گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی یسو کی طرح کہتے ہیں کہ خدا ون اسے معاف کر یہ میرے بھائی سے گلتی ہوگی یہاں جو بھی ہے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھیں اور خدا سے ہر کسی کے لیے بہتر جو دعا ہے وہ کی جائے یقیناً کہ اس کے کلام میں لکھا ہوئے کوئی تیرے ایک گال پر سمچا مارتا ہے تو دوسرا اس کی طرف پھیڑ دے تو وہ خود ہی شرم کھائے گا خدا ون کا کلام سچا ہے اور وہ اپنے کلام کی بدولت ہی ہمارے درمیان آج کام کرتا ہے اور میری دعا ہے کہ جو مقصد کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں خدا ون وہ مقصد پورا کرے اور آپ کو اس روزے کا عجر دے کیونکہ یہ بہت کام ہے ریگولر ڈیلی واز چلنے والی چیز ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو یہ جو آئی تھا نا یہ تقریباً ہر بندے کے ہوش وحفاظ سے گزری ہر بندے نے سنی ہوگی کہ جب تو روزہ رکھے موہ دو تیل لگا اور پشیدگی میں اپنے خدا کو یاد کر کیونکہ وہ ہی تجھے عجر دے گا ہمیں ریاکاروں کی مانید موہ بھرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس لئے موہ اپنا بگارتے ہیں کہ لوگ انہیں روزہ دار جانے کیونکہ خدا ون کے کلام میں لکھا ہوئے کہ جو پشیدگی میں باپ بیٹھا ہے وہ ہمیں عجر دے گا تو ہم سب اس بات کو یاد کریں گے کہ خدا ون جیسو نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے ہماری جان بچانے کے لئے اس نے اپنی جان دے دی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یسو کے لئے کیا کر رہے ہیں خدا ون آپ سب کو برکت ہے امید ہے آپ سب کو یہ میسید بہت اچھا لگا ہوگا گوڑ بلیس ہو جی اب اب ایسے میں ویڈیو بناوں گا لیکن جو اگلا کلمہ ہے وہ پوشی کروں گا کہ وہ اگلے جمعہ جو ہے چھوٹ چھوٹی باتیں نوٹ کر کے تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں جی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ